مجھے اس موڈیول میں آپ سے پراغمیٹکس کے بارے میں بات کرنی ہے پہلی دفعہ 1930 میں یہ مطارف ہوئی اور فلسفر سی ڈابلیو مورس نے 1970 میں اسے لنگویسٹک کی ایک سب فیلڈ کے طور پر مطارف کروایا اور اس نے اس کو استعمال کیا اور پراغمیٹکس نیڈیڈ اگر ہم ایک فلر دیپر اور ریزنیبل انڈرسٹیننگ آف تا لینگویج جب ہم زبان کا لینگویج کا ہم فلر یعنی گہرائی سے اور مکمل طور پر واضح طور پر اس کی ایکسپلینیشن کرنا چاہیں تو ہمیں پراغمیٹکس کی ضرورت ہوتی ہے پراغمیٹکس کو جو انہوں نے لینگویسٹکس والوں نے ایک ڈیفرنٹ اس کی فیلڈ سب فیلڈ کے طور پر اس کو بیان کیا ہے اور یہ چونکہ یہ جو وہ فیلڈ ہے جو لینگویج کے یوز اور یوزر کے کانٹیکسٹ کی بات کرتی ہے اور اگر ہم اس کے بارے میں کہیں تو پھر کانٹیکسٹ کے لحاظ سے مثال کے طور پر بچہ جب گھر میں پیرنٹس سے بات کرتا ہے تو وہ کسی اور طرح سے بات کرتا ہے اگر وہ اپنے کلاس میٹ سے یا اپنے جو اس کے سبلنگز ہوتے ہیں ان سے بات کرتا ہے تو اور طرح سے بات کرتا ہے اور دوپہر کے وقت اگر وہ لنچ کر رہا ہو تو اس وقت تو اپنے کلاس فیلوز یا اپنے دوستوں کے ساتھ جب بات کرے گا تو اس کا کانٹیکسٹ یا اس کی گفتگو اس کے ورڈز ڈیفرنٹ ہوں گے تو یعنی یہ سٹیڈی کیا ہے کانٹیکسٹ کی بات ہے اور یوزر کے کانٹیکسٹ کی بات ہے لینگویج یوز کے کانٹیکسٹ کی بات ہے لینگویج پرگمیٹکسٹ is a study of language which focus attention on users and use of context rather than reference truth اور grammar یعنی یہ grammar یا truth یا اس کی بات نہیں کرتی بلکہ یہ language use اور language user کے کانٹیکسٹ کی بات کرتی ہے اور یہ ایکچولی وہ جو language use کرتا ہے child وہ اس کے کانٹیکسٹ کی وجہ سے اس کی جو ورڈز کی کوئی کی میننگس و انڈرسٹینڈ کرنے میں اس کی بڑی مدد کرتا ہے یہ کانٹیکسٹ جو ہوتا ہے اور سیمنٹیک انفرمیشن جو ہے جو بتاتی ہے انکوڈ کرتی ہے what is uttered these are stable linguistic features of the sentence یعنی یہ جو جب ہم جب child بات کرتا ہے یعنی سیمنٹیک انفرمیشن یعنی اس کے جو میننگس ہیں وہ بھی اس کے کانٹیکسٹ سے سمجھ آتے ہیں اور وہ جب وہ جس کانٹیکسٹ میں جو ورڈز یا سینٹنس میں بات کرے گا تو اس سے وہ اس کی بات کی اس کو سمجھنے میں مدد ملے گی پرگمیٹک انفرمیشن ایکسٹرہ لنگویسٹک انفرمیشن یہ ایکچول ایکٹ آف اٹرینس سے ارائز ہوتی ہے یعنی یہ جب آپ ایکچولی جو چائلڈ ہے وہ کانٹیکس یا ٹائم یا یا اس کے لحاظ سے جب وہ بات کرتا ہے ایکچول ورڈز بولتا ہے تو اس سے ان کے میننگز کا پتہ چلتا ہے اور یہ پتہ چلتا ہے کہ ورڈز دا پرپس آف دا سپیکر اور پھر یہ ڈیفرنٹ جو اس میں کانٹیکس کے لحاظ سے یہ بتاتی ہے کہ کون سی جو ٹرم ہے یا کون سی بات کس وقت کرنی ہے اور کیا کرنی ہے یہ بھی اس سے اس کے بارے میں یعنی ہمیں یہ کانٹیکس اس سے پتہ چلتا ہے پرگمیٹک سے اور اور آوٹسائیڈ آف پرگمیٹک سے انڈرسٹیننگ سم ٹائمز پرگمیٹک ایکسپلینیشن ایس دا اونلی ون دیٹ میگ سینس یعنی وہ ایک بات وہ وہی بات ہوتی ہے جس سے کوئی سینس پیدا ہوتی ہے یعنی سینس ظاہر ہوتی ہے تو میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں کانٹیکس کا بہت زیادہ رول ہے اور لینگویج یوز کا اور لینگویج اس سے سن رہا ہے بات یعنی وہ جو سپیکر ہے جیسے وہ بات کر رہا ہے وہ نیکس جو اس کا لسنر ہے اس سے وہ انڈرسٹینڈ کرے گا اور ڈیویڈ لوجس نے ایک اگزامپل دی ہے جیسے ای جس میٹ این اولڈ آئیریش مین ہی وہ سٹینڈنگ ویڈ ہیس چائیل ہیس سن یعنی وہ جو آئیریش اولڈ مین تھا وہ اپنے سن کے ساتھ وہ باہر کھڑا ہوا ہے جب ویڈ ای واس کمی اوٹ آف تا ٹوائلٹ تو اس سے مراد یہ ہے کہ جب وہ ٹوائلٹ سے باہر آ رہا ہے تو وہ دونوں آئیریش اولڈ مین اور اس کے بیٹے سے ملتا ہے اور اس کا لازمان یہ مطلب نہیں ہے کہ واش روم میں یا ٹوائلٹ میں ان دونوں کی جگہ ہے اس سے مراد یہ ہے کہ وہ ویٹ کر رہے ہیں تھے یعنی اس کے باہر آنے کا ویٹ کر رہے تھے تو یہ اس سے مراد ہے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کانٹیکس is very important in pragmatics اور because it study the language in use اور کانٹیکس کے لحاظ سے اور پھر اور پھر جو جس کانٹیکس میں sentences بولے جاتے ہیں وہ دوسرے کانٹیکس سے ہمیں different ہو سکتے ہیں اور یعنی timing کے لحاظ سے events کے لحاظ سے وہ words یا utterances جو ہیں وہ different ہوتے ہیں اور یہ ہمیں بتاتی ہے یہ pragmatics کے بولنے بولے جانے والے الفاظ کا کانٹیکس کیا ہے اور جو speaker ہے وہ کیا کہنا چاہتا ہے اور دو کانٹیکس ہے ان میں کیسے difference ہو سکتا ہے دو language styles میں کیسے difference ہو سکتا ہے کیونکہ different context میں different language style use ہوتے ہیں اور ان میں فرق ہو سکتا ہے تو یہ تھی study of pragmatics